سب سے پہلے آمیر بطین صاحب یہ یہ بتائے گا کہ یہ جو شریف خاندان ہے اس کے آپ کو چالے کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں یا صرف ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک جو تنہائی کا شکار نظر آ رہے ہیں اور اس کے اندر ایک تانے تشنوں کا بھی ایک سلسلہ جاری ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں ان کے سیاسی آپشنز کو بڑا کلیلی نظر آ رہا ہے کہ شریف فیملی خاص طور پر میاں نوازش صاحب وہ ڈیسپریٹ ہیں وہ فرسٹریٹڈ ہیں وہ آئیسولیٹڈ ہیں کہ یہ اتنی بڑی پارٹی جو انہیں تیس پینتیس سالہ سیاست میں بنائی تھی وہ اس لیے تو نہیں بنائی تھی کہ اس کے اوپر براجمان ہو کے جو ہے شاید خاکان باسی صاحب پرائیم نیسٹر شپ کریں اور وہ نہ صرف کہ سیاست سے باہر ہو جائیں پارٹی سے باہر ہو جائیں کومنٹ سے باہر ہو جائیں اور یہ جو مشور ان کو دیے جا رہے ہیں کہ جناب آپ پیچھے بیک سیٹ لے لیں اور لڑائی نہ کریں اور بلکل وہ نہ کریں وہ بلکل کلیلی نظر آ رہا ہے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس میں چاہے پارٹی تباہ ہو جائے گورنمنٹ تباہ ہو جائے اور آپ کے جو چینل کا سلوگن ہے قوم ملک سلطنت سب کچھ تباہ ہو جائے اس میں انہوں نے اپنا سروائیول ان کے لیے سب سے امپارٹنٹ ہے ذاتی سروائیول پلٹیکل سروائیول جو ہے وہ انہوں نے کرنا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے کرنا ہے آئیسولیٹڈ وہ بلکل ہو گئے ہیں سویولین ملٹری تو وہ ایک ٹینچن چالی رہی ہے پلٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساری کوئی ان کو ہاتھ نہیں پکڑا رہا آسوزداری صاحب نہیں پڑا رہے کوئی الائی نہیں نظر آ رہا تو اکیلے ہیں آسوزداری صاحب نہیں پڑا رہے ہیں ایک دیکھر ہی الائی نہیں پڑا رہے ہیں ہے موسیقی